محمد الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَيُّحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُرْنِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعِلَّهُمْ يَتَّقُونَ معزز سامعین حمد و سنہا کے بعد سورة الانعام کے قائد دکھلی میں ہم نے آپ کے سامنے بڑی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور اس قرآن کے ذریعے آپ ان لوگوں کو وعظ و نصیحت کیجئے جو اپنے رب کے حضور جمع لیے جانے سے ڈلتے ہیں جب اس ذاتِ باری تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی نہ دوست ہوگا اور نہ کوئی استفارشی شاید کہ وہ تقویٰ کی راہ اختیار کریں یہ آیت کا ترجمہ تھا جو اپنے آپ کے سامنے ذکر کیا گجشدہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ مشرقین بحرے گونگے اور اندے آدمی کے مانند ہیں اور کہا گیا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اندہ آدمی اور دیکھنے والا آدمی برابر ہو سکتا ہے وہ یا اندہ آدمی اللہ نے آنکھیں دینے کے باوجود اسے ہم نظر نہیں آ رہا ہے وہ شرق میں ملوث ہے تو اندہ ہے اور جس کو آنکھیں ہیں وہ حق دیکھ رہا ہے اور شرق سے آپ کو روک رہا ہے اگرچہ کہ اسے آنکھیں موجود ہی نہ کیوں اگرچہ کہ وہ شخص نابینا ہی کیوں نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھیں دی ہے جسے وہ حص دیکھ رہا ہے اور شرق سے اپنے آپ کو باز رکھ رہا ہے کہا کہ بلکہ یہ بردے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے روز روشن کی طرح واضح نشانیوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو تبلیغ کیجئے جو اللہ کی وحی سے متأثیر اور مستفید ہوتے ہیں اسی طرح اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقع کو بیان کیا کہا کہ وَلَا تَتْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ جو ریدون وجہ ہے مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٌ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَتْهُرُدْعُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اے نبی آپ ان لوگوں کو نہ بھگائیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اسی کی خوشندی چاہتے ہیں آپ کو ان کا حساب نہیں دینا ہے اور نہ ہی انہی آپ کا حساب دینا ہے بس آپ انہی اگر بھگا دیں گے تو ظالموں میں سے آپ کا شمار ہو جائے گا دراصل اس آیت کا شانِ غرود کیا ہے شانِ نزول کیا ہے یہ آیت کس پسے منظر میں نازل ہوئی ہے کہتے ہیں کہ امام مسلم نے سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہو سے اور امام احمد بن حنبل سے حبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو نے اس آیتِ کریمہ کے شانِ نزول میں ایک روایت نقل کیے کہتے ہیں رسول اللہ کی مجلس میں کچھ ضعیف اور کمزور قسم کے صحابہ موجود تھے روایتوں میں سعید بن عبی وقاس عبداللہ بن مسعود بلال سحیب امار اور خباب رضی اللہ تعالی عنہو وغیرہ کے نام آتے ہیں تمام صحابہ مالی اعتبار سے کمزور صحابہ تھے فیننشل اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھے وہاں سے خریش کی کچھ لوگوں کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا اے محمد کیا تم اپنے قوم کے بدلے انہی کو اپنا لیا ہے آپ کے اطراف و اپنا غریب خسم کے لوگ بٹھتے ہیں کمزور خسم کے لوگ بٹھتے ہیں کیا مالداروں کو چھوڑ کر ایسے غریب لوگوں کو اکھٹا کیا ہے اور مالداروں کی مخالفت کر چونکہ عام طور پر یہ مزاج رہا ہے قوموں کا جب بھی اللہ رسول بھیجتے ہیں سب سے پہلے مخالفت کرنے والے مالداروں ہیں بہت کم مالدار ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی ہدایت اور توفیق دے دیتا ہے اور اس کی حقالیت پتا چل جاتی ہے اور وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن میں جہاں جہاں اللہ تعالی قوموں کی ہلاکت کا سبب ذکر کرتا ہے قوموں کی ہلاکت کے واقعات ذکر کرتے ہیں وہاں ایک اہم سبب اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں اس سے پہلے یہ لوگ خوشحال تھے ہم نے ان کو خوشحال زندگی دی لیکشری لائف دی اور اس لیکشری لائف میں دور کر اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے قرآن مجید کا انکار کیا کرتے تھے اور اکثر انبیاء کے فالوورز اکثر زیادہ تر غرابہ تھے اور یہ مطلخاً بات نہیں ہے اکثر ایسا دیکھا گیا ورنہ تو عربرکہ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مال کے سب یہ مدد کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی فضلت بیان کی جس کو اللہ نے مال دیا وہ اللہ کے راستے میں خمج کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ایسے کارنامے انجام دیا اپنے مال کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ یہ قواہ ہے کہ اس قواہ اللہ کی خاطر کون ہے جو خرید کر مسلمانوں کے لئے میٹھے پانی کو وقف کرے گا جبکہ اس سے پہلے مسلمانوں کے لئے میٹھے پانی کا کوئی تصور نہیں تھا وہ مشکل سے میٹھے پانی دوسرے لوگوں کے پاس جا کر پیا کرتے تھے تو حضرت عثمان اس قوے کو خریدا اللہ کے رسول نے کیا کہوائی بھی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آج کے بعد مسلمان کوئی بھی عمل کرے ان کا ایمان کو ان کا برا عمل نقصان نہیں پہنچا پائے گا اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جنت کی خوش خبریں سنائی تھی اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کفار مکہ کہا کر دیتے ہیں کیا تم ان غریب لوگوں کو اپنا لیا اور مالدہوں کو تم نے چھوڑ دیا ہے کیا اللہ تعالی نے ہمیں چھوڑ کر ان پر احسان کر دیا ہے کیا ہم ان کے تابع ہو جائے ان غریبوں کے کہتے ہیں اگر تم انہیں اپنی مجلس سے نکال دو تو شاید ہم تمہاری اتباع کریں گے غریب صحابہ کو اگر اللہ کے رسول باہر نکال دیں گے تو ہم مالدہ رسول کے پاس آئیں گے اور تمہاری اتباع کرنے کی کوشش کریں گے ایسا کہا کرتے تھے کہتے ہیں کہ تو یہ آیت نازل ہوئی اور کہا اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب اور کمزور مسلمانوں کو اپنی مجلس سے لالچ میں بھگا دینے سے منع کیا تاکہ خریش کے بڑے لوگ آپ کی مجلس میں آئیں گے اور آپ کی باتیں سن کر مدعاصر ہوں گے اور ایمان لائیں گے سعید بن مسئیب وغیرہ نے کہا صبح و شام سے مراد فرض نمازیں مراد لی ہیں آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا اگر آپ من کمزور صحابہ کو اپنی مجلس سے بھگا دیں گے تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گے نابینا صحابی اور کمزور صحابی غریب صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے پاس آتے ہیں اور کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے وہاں سے کچھ مالدار لوگوں خریش کے کچھ مالدار لوگوں کا گزر ہوتا ہے تو انہیں بہت زیادہ اٹینشن پر کرتے ہیں اور انہیں توجہ دیتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کم ان پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں فوراں اللہ تعالیٰ نے آیت ناصل کی کہا اے نبی آپ چہرہ جو ہے بون لیتے ہیں اور وہاں سے آپ اگنور کر دیتے ہیں غریبوں کو جبکہ عام اندہ آپ پر پاس آتا ہے جس سے مراد کون ہے عبداللہ بن امی مکتوم آپ کو کیا پتا شاید کہ وہ آدمی آپ سے سوالات کر کے نصیحت حاصل کر لے اور آپ جو اگنور کر رہے ہیں اس کے بعد یہ آیت ناصل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اور اللہ کے رسول کا انٹینشن بھی کوئی غلط نہیں تھا چونکہ دعوت کے کام میں کسی بھی علاقے میں اگر اس علاقے کے بڑے افراد جو اثر رسوخ رکھنے والے ہیں مالدار افراد اگر ایمان قبول کر لیں گے تو سارا طبیلہ ان کے تابع ہو جائے گا اور اس کے ذریعے جیسے کہا جاتا ایک تیر دو نشان تو یہ والا اللہ کے رسول کے پاس دعوت کے سلسلے میں اتنی حریص تھے اللہ کے رسول کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ سب لوگ اسلام قبول کر لیں اسی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول کی یہ پالیسی تھی دعوت کے میدان میں سب سے پہلے خطوط اللہ کے رسول کسے لکھا کرتے تھے بادشاہوں کو لکھا کرتے تھے اور جب بادشاہ اسلام قبول کر لے گا تو ساری ریایہ کیا ہو جائے گی ان کے تابع آئے جائے گی تو یہ انٹینشن تھا بہت اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہ آئی کہ ایک کمزور آدمی جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہے وہ کوئی اللہ کے راستے میں پورے خلوص کے ساتھ مخلص ہے وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے اور آپ اسے توجہ نہ دیتے ہوئے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھیں جو اسلام سے جنچس پہ نہیں رکھتے اللہ کے رسول سے مطالب جنچس پہ نہیں رکھتے مزید یہ کہ وہ اسلام کی خلاف سازشیں کرتے ہیں تو لہٰذا ایسے لوگوں کو آپ کی پہلی ترجی نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلی ترجی وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف بھاگ کر آنے والے ہیں انہیں آپ تودہ دیجئے اور ایسے لوگوں کو آپ تیار کیجئے بہت سے بڑی ٹیم تیار ہو سکتی ہے بہت انہیں چند باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدل